بہترم ناظرین السلام علیکم روشت خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوئی بندہ آزان سننے کے وقت اللہ تعالی سے یوں دعا کرے اللہم ربہ هذه دعوات تامہ والسلات القائمہ آتی محمدن الوصیلت والوزیلت وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَ الَّذِي بَعَثْتَهُ کہ اے اللہ اس دعوات تامہ کاملہ اور اس صلات قائمہ و دائمہ کے رب یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ ازان اور یہ نماز ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہوگا آخاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیوں پر کل شہر نظام افاد میں ریاستی وزیراعلا اے ریون ریڈی کی آمد شہر میں کانگریس ایم پی میتوار ٹی جی ون ریڈی فرچہ نامزدگی تفارم میں سی ایم حصہ لیں گے وہ خدین کلیکٹیٹ میں انہیں خات عمل میں لائے جانے والے جلس عام سے سی ایم ریون ریڈی کا ہوگا خلطہ لوگ سفہ انتخابات کی پہلے محلے کی رائے دہی بی جی پی کے لیے مایو سکون اب بی جی پی کے نشانے پر ساؤس کی ریاستی ہے عوام جمہوریت وہ سیکولیزم کی بخار کے لیے بادشور ہو کر حق رائے دہی کا استعمال کرے اور بی جی پی کو ناکام مرائے وہ نہ صرف نظام افاد بلکہ ریاست کی تمام کانگریس امیدواروں کو کامیاب بنائے زیاستی مشیر برائے اسٹی اسٹی او بی سیگوہ خلطی امور محمد علی شبیر کا روشن ٹیوی کے ذریعہ وام سنہا بالکندہ الخمیت اوفانی دورہ کرنے والے امپی ڈی آر وی نے آنے والے پارلیمن انتخابات میں بی جی پی کو فتح دلانکی کیا پی شہنیزا اوفان میں واقع شیواجین اگر آئی ٹی آئی میں چیل خدی کرنے والوں کے ساتھ خصوصی ملاقات کرتے ہوئے بی آرس امپی مدفاق باجیڈی گووردنگو سابق ایمیلے بیگالا گنج گفتہ میں آنے والے پارلیمن انتخابات میں بی آرس کو فتح دلانکی اپیل گی لوگ سابق انتخابات کو ڈھونے کے پیشنزر پولیس کمیشنرٹ کے حدود میں نغد رفع بات و شراب کو کیا گیا ضبط مورتار میرے خات عمل میں لائے گئے تنخی میں تین کیسوں کا کیا گیا انداز ٹی پی کالمشور آرمور کانگریس انچارچ بینے ریڈی کی موجود کی میں بی آرس سے تعلق اکنے والے خائد ان کی کانگریس پارٹی میں شام ہوئی ہے تاتل کے شکار دبل پیٹر مکانات کی بلوک و مستحقین کو دین نہ دینے کی صورت میں بھو سرٹال کو کیا جائے گا مناظر پتنگل رودر کوٹ گیر منڈلوں میں مناخدہ روڑ شو میں ملے پوچھ رامس نواز اڈی نے لیا حصہ اب بردہ خبروں کے تفسر کی جانب لوگ سابق انتخابات کے پہلے مرحلے کی رائے دہی بی جے پی کے لیے مایو سکونا بی جے پی کے نشانے پر ساؤت کی ریاستیں ہیں عوام جمہوریت و سیکلورزم کی بخاہ کے لیے بشور ہو کر حق رائدہ کے استعمال کرے اور بی جے پی کو ناکام بنائے و ناصف نظام آباد بلکہ ریاست کے تمام کانگریس امیدواروں کو کامیاب بنائے ریاستی مشیر بلائے ایسی ایس جی او بی سی و اخلطی امور محمد علی شابر کا رانشو ٹی وی کے ذریعے افوام سے اضحاد عدام ناظرین میں زیشان رزمی انتخابات کا دور ہے اور کل ایک تاریخی دن رہے گا کل کانگریس امیدوار جیون ریڈی صاحب اپنا نومنیشن دالنے جا رہے ہیں اور اس مرحلے میں ان کے ساتھ ریاستی وزیر اعلی ریون تریڈی بھی ساتھ ہوگے جو ایک جلسے عام سے خطاب کریں گے اس جلسے کی تیاریوں کے لیے تیاریوں کے جائزے کے لیے ریاستی مشیر برائے اخلیتی بہبود ہوئے ایسی ایسٹیس محمد علی شبیر صاحب یہاں پر موجود ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام کل کا دن ہے جو کانگریس کے نئے دور کا آغاز ہوگا اس کے لیے نومنیشن دالنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں دیکھیں یہ الیکشن کوئی ایسا ویسا معاملی الیکشن نہیں ہے ایسے تو 1952 سے الیکشن آ رہے ہیں لیکن یہ الیکشن یہ ہمارے دستور کو بچانے اور ہمارے دستور یعنی کانسٹویشن اور لوگتن تر بچانے کا الیکشن ہے یہ ایک طرف اب جو انڈیے اور بھارتیا جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کو 375 پارلیمنٹ سیڈ دو ہم اس دستور کے اندر ترمیم کریں گے اور ہم جو چاہ رہے تھے وہ سیکلر دستور ہمارا بدل دیں گے اس کے اسٹریکچر کو اس کے فریم کو ہم بدل دیں گے تو یہ چیلنج سارے سیکلر روحوں کے لیے چیلنج کیا جا رہا ہے تو اب تمام سیکلرزم کو ماننے والے جمہوریت پر اقین رکھنے والے اور بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے دستور کو ان کے آئین کو ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ ان سب کا فرض ہے کہ آج ان کے نامنیشن کے ساتھ ساتھ اوٹنگ کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر کر فاشست طاقتوں کو بری سے برا شکست دیں اور کانگریس پارٹی کے جہاں امیدوار ہیں وہاں تو تلنگانے میں پورے امیدوار ہیں وہاں کانگریس کو بھاری اکسرسی جیتا ہی ہے کیونکہ بی آر ایس پارٹی کو داننا وہ بی جو بی کو داننے کے برابر ہے اب بی آر ایس نا کے برابر ہو گئی ہے کل کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں کوئی میسیج کل کا پروگرام ہے کہ چیف انشترس صبح میں حیدرباد سے نکلیں گے عدلہ بات جائیں گے عدلہ میر نامنیشن کا میں پارٹیسپیٹ کر کر یہاں ساڑھے بارہ تک یہاں لائنڈ ہوں گے اور یہاں سٹیج پہ ایک بجے تک ہمارا پروگرام کنٹینوی چلتے رہیں گا ایک بجے یہاں سے مخاطب کر کے پھر وہ اور کئی دوسرے جگہ پروگرام میں جائیں گے اور وہیں آپ کے ذریعے تمام سیکلر طاقتوں سے اپیل کرتا ہوں اور خاص طرح پر کانگریس کانگریسی یوت کانگریس نیسوی سیوہ دل ہمارے محلے ہم محلائیں بیڑی کے ورکرس اور ڈاکرا محلائیں اور بھی ہمارے اخلی تیش عبے کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائی ہے ان کے نام نیشنگ میں کامیاب بنائی ہے اور چیف فنیسٹر کا جو ان کا جو میسیج ہے وہ میسیج ہم یہ بیس دن کے اندر ہر گھر گھر پہنچانے کی تیاری کری ہے ریاستی مصریعالہ ریون ترڈی کی نظام بات آمات و جل سیام کی تیاریوں کا ریاستی اردوکی ایڈبین چالمن تاہی بن حمدان نے لیا تیاریوں کا جائزہ ہو جل سیامی عوام سے کسی تعداد میں شرکت کی کیا پیل کل آنے والے نظام آباد کے لوگ سبا کے الیکشن میں ہمارے حردل عزیز چیف منسٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریون ترڈی صاحب نظام آباد کو ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے درمیان آ رہے ہیں ہمارے لوگ سبا کے امیدوار جناب جیون رڈی صاحب اپنا نام نیشن دالنے والے کل اس نام نیشن میں یہاں کے نظام آباد پارلمنٹ کانسٹرنسی کے ساتھ اسمبلی سیگمٹ سے کانگریس کے روک کارے کرتا کانگریس کے لیڈرز مہلا کانگریس ان کے ساتھ اور کئی لوگ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کل ایک بیس پچیس ہزار کا مجمع ہمارے جیون رڈی صاحب کے خیادت میں کل جا کے نام نیشن دالنے والے جناب صدرشن رڈی صاحب شبیر علی صاحب اور کانگریس کے صدر کے ساتھ مل کر کل ڈالیں گے لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں سے کل کا جو نام نیشن کا سلسلہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نظام آباد لوگ صبح میں جیون رڈی صاحب انشاءاللہ جیت کے رہیں گے کیونکہ جیون رڈی صاحب کو جتانے کے لیے نظام آباد جلے کے پورے کانگریس کے کارے کرتا خصوصا یہاں کے نوجوان یہاں کے ماہلائے نظام آباد میں ارون دو کامہ کرتوں بلکر دو وائدے کیا تھا بانڈ لکھ کر جو حلدی کا بورڈ یہاں پر میں لاتوں بلکر ایم پی ارون دریڈی صاحب ارون صاحب وائدہ کیے لیکن اس میں ناکام رہے وہ اسے ہی نظام شگر فیکٹری کو شکر نگر سے لے کے مٹپلی تک پادیاترہ کرے وہ فیکٹری کو اپن کرتوں بلکر وائدہ کیے لیکن آس تک پانچ سال میں کچھ نہیں کر سکے کانگریس پارٹی ریون دریڈی صاحب کی صدارت میں یہی ریاست میں آنے کے بعد گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہم لوگ نظام شگر فیکٹری کی اس کی افتتہ کریں گے نظام شگر فیکٹری نظام آباد کے عوام کو نظام آباد کے شگر کرین گروہرز کو دیں گے بلکر وائدہ کرے انشاءاللہ ہمارے جیون دی صاحب پارلمنٹ ممبر جیتتے ہی دو ہزار پچیس ڈیسمبر تک نظام شگر فیکٹری کو ہم چالو کریں گے نظام آباد مٹ پلی ممباج پیٹ میں وہ اسے ہی حلدی بورڈ کے لیے یہ وائدہ کرے وہ حلدی بورڈ نظام آباد میں برابر جیون دی صاحب کو ممبر پارلمنٹ بنانے کے بعد ہم لوگ اس کو لے کہیں گے آزمین حج کے لیے جماعت اسلامی نظام آباد کے جانب سے تربیتی اجتماع کا احتمام چار سو سے زیادہ آزمین کی شرکت جماعت اسلامی نظام آباد کے جانب سے سال کی طرح روان سال بھی آزمین حج کے لیے ایک تربیتی اجتماع کا مسجد یاقب میں احتمام عمل میں لائے گے جس میں بزرعی پروجیکٹر تمام ارکان حج کو ڈاکٹر محمد رفی الدین فاروقین اسلامی کالر وہ مصنف وہ حج ٹرینر ہیدر آباد نے تربیت فراہم کی اور ارکان کو بزرعی پروجیکٹر تفصیل سے مخامات کی نشان نہیں کراتے ہوئے آزمین حج کے تمام شکشبات کو دور کرتے ہوئے واضح کیا تربیت اجتماع کی افتتا عبد الرحمان دعودی نے ابتدائی کلمات ادا کری عبدالستار امجد امیر مخامی جماعت اسلامی یا خوب پرانی تمام انتظامات کی نگرانی کے اس اجتماع میں تقریباً چار سو سے زیادہ آزمین حج نے مختلف مخامات سے شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کے اس موقع پر خواتین کو بھی خصوصی ٹریننگ و تربیت فراہم کی اس موقع پر سینئر صحابہ وہ ذمہ دلان جماعت اسلامی انور خان وہ دیگر موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی نظام آباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو آزمین حج ہیں دوہزار چوبیس کے ان کے لئے تربیتی پروگرام کا آج انعقاد کی آگا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پروگرام جاری ہے حیدر آباد سے حج ٹرینر اسلامی اسکالر چونیس کتابوں کے مصنف راکٹر رفیت دین فاروقی صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آزمین حج کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال حج سوسائٹی کی جانب سے بھی اور مختلف ٹرابلز کی جانب سے بھی حج کے لئے تمام سہولت محیعہ کی جائیں گی ہم ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظام آباد میں ہنمان جہنتی جلوس کے موقع پر امن و امان کو برخرا رکھا جائے کورپیٹر امی خدوس کی خیالت میں تاجین کے ای سی پی وینکر ٹیڈی سے نمائند گی نظام آباد شہر میں تیوی سپریل کو منائی جا رہی ہنمان جہنتی کی پیشنزر نکالے جانے والے جلوس کو پورا منطور پر گزارنے اور نہروپ پارکتہ آزم روڑ بڑا بازار تک مسلم اخلطی تجارتی ریایشی علاقوں کو تحفظ فرام کرنے اور زبردست سیانتی بندوبست کرنے کے لئے سینئر کورپیٹر کانگرس پارٹی ڈیویزن نمبر اٹھاون دھاروگلی نظام آباد مسٹر امی خدوس کے قیادت میں سابقہ صدر ایدگاہ کمیٹی مسٹر محمد افضل الدین کے ہمراہ تاجین کا ایک وفع جس میں عبدالقدیر الرشید ایو ون پنیچر مرزا رشید بیک محمد موید امی مخیط محمد عاصیب ابراہیم احمد صلاح الدین تنویر احمد سوہل خادری محمد شعب احمد شامل تھے نظام آباد اے سی پی مسٹر راجہ ونگ کے ٹیڈی سے ان کی آفیس میں ملاقات کی اور ہنمان جینٹی کے نخاط اور نکالے جا رہے جلوس کے پیشے سے سخت پولیس مدنوبست کرنے اور امن و آمان کی فضا کو برخرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے نمائندگی کی اس موقع پر کورپیٹر امی خدوس نے بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہنمان جینٹی کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس اور نہروپارک تا بڑا بازدار چورہے تک مسلم تاجن کے مختلف دکانے مسجد اشرف مسلم رہائشی لاکھوں کے پیشنز اور باز شرپسن نناصر وہ فرخہ پرست ذہنیت کے حامل نوجوان شرنگزی اور خابل اعتراف نارے لگاتے ہوئے پور امن ماہول کو بگاڑنے کی مضموم کوشش کرتے ہیں جس کے انصداد کے لیے مسئلہ پولیس کی تیناتی ویڈیو گرافی معقول لائنسز کا نظر رکھنے کی ضرورت ہے اسی طرح بلند عمارتوں میں بھی پولیس کو تینات کرتے ہوئے حالات پر نکاح رکھی جائے جلوس کے کورپیٹر امی خدوس اور محمد افضل الدین نے کہا کہ جلوس کے پیشنز تمام مسلم تاجن اپنے کاروبار وہ دکانیں ایک دن کے لیے بند رکھ کر پولیس کے ساتھ مکمل تاؤن کرنے کے لیے تیار ہے اسی طرح نیرو پارک تا بڑا بازار چورہ تک اپروچ روڑ کو بیرگیٹس لگا کر بھی عام درفت کو روکا جائے تاکہ ریایشی علاقے محفوظ رہ سکے اور کوئی شرپسن حالات کو بگاڑ نہ سکے جس پر نظام بات ایسی پی راجہ وین کے ٹیڈی نے ہنمان جینٹی کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس کے پیشنز در سخت پولیس بندوبست کرنے اور جل سے جل جلوس گزارنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور کسی بھی شرنگزی کے خلاف فورے سخت کاروائی کریں گے وفت تو تیخن دیا اس موقع پر نظام بات ٹاؤن سی آئی نرہری وین ٹاؤن ایسے چو ویجے بابو بھی موجود تھے بھائی چارگی وامن کے پیغام کا نام عید ہے آرمر میں صحفیوں کے لیے مناخدہ عید ملاب تقریب سے ذمہ دران جماعت اسلامی کا خطاب جماعت اسلامی ہنارمر کے جانب سے پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا کے نمائندوں کے لیے مناخدہ عید ملاب تقریب سے جناب شیعہ حسین صاحب و دیگر ذمہ دران کا خطاب ملک میں امن و بھائی چارے کا فرغ ضروری ہے ہندوستان کے کلچر میں امن و امان اور بھائی چارے کا فرغ ہندوستان کے اصل طاقت اسلام امن کا گہوار ہے اور اس کی تعلیمات تمام جہان والوں کو امن و محبت اور خدا واحد کی بندگی کی دعوت دیتی ہے دھا دینا چاہیے اور آگے بتاتے ہوئے کہاں کہ قرآن مجد گیتہ بائبل کے مطابق خدا ایک ہے اس کے مطابق ہمیں ایک خدا کی بندگی کرنا ضروری ہے دنیا کے سب سے پہلے انتان آدم اور ہوا ہے اور وہ مسلمان تھے جسے اللہ تعالی نے نبی بنا کر بھیجا تھا مسلمان رمضان میں روزوں کے ذریعے تقفے کا حصول کرتے ہیں اور اس مقدس مہینے میں قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں دردی غم خواری کرتے ہوئے زکاة وہ فطرے کی ادائیگی کرتے ہیں اور عید الفطرے کے خوشیوں میں تمام ہندوستانیوں کو شریع کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار مہمانہ خصوصی جناب شیخ حسین صاحب جماعت اسلامی نظام عباد نے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں سے کیا جناب رباکر صاحب کنوینر پراجہ سوامیہ پہلی رکشہ سمیتی آرمان نے دستور ان کی خد و خال کا تذکرہ کی اور ایک سکولر ہندوستان کی تعمیر میں میڈیا کے رول ادا کرنے اور مذہبی آزادی بنیادی حقوق کی پازت کی خاطر خلم اٹھانے اور مل کر کام کرنے کی جانب توجہ تلائے انہوں نے ملک میں ایک جہتی اور امن کے فروح کے لیے بلا تفریخ مذہب ذات مل جھل کر کام کرنے کی جانب توجہ مضبول کروای جناب اسلم بن محسین صاحب امیر مخامی جماعت اسلامی نارمون نے افتتاحی کلمات پیش کر جماعت اسلام کی دعوت امن اور ایک جہتی پروح کی کوشش کا تذکرہ کی اور آپس میں محبت و اتحاد کو بڑھانے کے لیے تلخین کی جناب محمد عبد الملک نے تلاوت ترجمانی کی اور پروگرام کے نظامت کی جناب خالص صاحب فاجی صاحب عبداللہ صاحب مرشی انعیت نے مہمانوں کا استقبال کر پروگرام کے انتظامات کی اس پروگرام کے نخات میں صحافی سید زفر علی محمد حامد علی اپنا تاؤن پیش کر جماعتیں اسلامی ہند انہیں دوارک کا ساماج کا سمجھتا اندھی باہرک دیش ہم لوں داداپ کا گتا انمجی سمجھر آرہا کارتن دیشن سمجھتا باہرک دیش ہم لوں اندرنی کلی پہ پرینس کن جیسدو سماجہ ہم لوں شام کی سودھر گوانی تیس کچھے پریتنو لوں باگنگا کلانٹی سماجہ شالو افتار بندلو ایس بلا تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج کی تارخ کا اعلان سال اول کو دوگم کے نتائج کا اعلان چوبیس اپریل کو صبح گیارہ بجے کیا جائے گا انٹرمیڈیٹ کے امتحنات اٹھائیس پیبروری تا انیس مارچ مناخد ہوئے تھے جن میں جملہ نو لاکھ اسی ہزار نو سو اٹھے تر طلبانے شرکت کی تھی جوابی بیعزات کی جانچ دس اپریل تک مکمل کر لی گئی اور اب نتائج کی چائے کے لیے اقدمات کی جا رہے ہیں حلقے میں مناخدہ تخارب میں حصہ لیتے ہوئے سابقہ وزیر امیلے ویمولا پریشانت رڈی نے نئے جوڑے کو دی پرخلص مبارک بات سابقہ وزیر امیلے ویمولا پریشانت رڈی نے توفانی دورہ کرتے ہوئے حلقے میں مناخدہ دیگر تخارب میں حصہ لیتے ہوئے نئے جوڑے کو مبارک بات پیش کی پہلے مہرہ رہے کے طور پر جکران پلی گراری ریڈی سنگم میں مناخدہ وائی بھوما ریڈی کی دختر کی شادی تخریب میں سلیو اور گمیریال سبتہ گری کنونشن میں مناخدہ سبھاج گوٹ کی دختر کی شادی تخریب میں شرکت کی اور اس طرح سے پیرکیٹ کلاسک گارڈن فنکشن ہال میں مناخدہ اتنور انہ سیہ کے فرزن کی شادی تخریب میں سلیتے ہوئے ویلپور منڈل کے مقام پر واقعے کیسیہ فنکشن ہال میں ایم پی ٹی سی ایم محش کی دختر کی شادی تخریب میں سلیتے ہوئے نئے جوڑے کو پرخلص مبارک بات پیش کی اس ماہ کی باعث تارق کو نظام آباد میں سی ایم ریون رڈی دورہ کریں کانگرس ایم پی ایمی دوار جی ون رڈی کے پرچن آمزدگی پروگرام میں حصہ لینے کے بعد خادم کلیکٹیٹ کے میدان میں خیام عمل ملائے کہ جل سیام سے خطاب ہوگا لوگ سبہ انتخابات کی انتخابی مہم تشریر زور پکڑ رہی ہیں وہ بڑی پارٹیوں کی جانب سے جل سیام کا حتمام کیا جارہا ہے کانگرس ایمی دوار ٹی جی ون رڈی کل یعنی بروز پیر پرچن آمزدگی داخل کریں گے اس پروگرام میں بحثیت مہمان خصوصی کے طور پر پارٹی کے ریاستی صدر و ریاستی وزیراعلا ریون تریڈی شرکت کرے جو کہ کل صبح کے اولین ساتھ اٹھیک گیارہ بچ کر تیس منٹ پر خادم کلیکٹ کے میدان مینے خاتم ملائے جانے والے جل سیام سے خطاب کریں گے وزیراعلا کے کے لیے روانہ کیا گیا اور دو ازلہ کے صدور کے علاوہ پارٹی کے ایمیل ایس کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا جانا ہے پانچ سال کے دوران ایم پی ڈی آل وین نے عوام کے لیے کس طرح کے خدمات انجام دینے کے تعلق سے کانگریس پارٹی ایم پی مدوار جیون ریڈی نے کیا سوال زلی نظام آباد میں واقع پارٹی دفتر میں میڈیا سے کانگریس پارٹی ایم پی مدوار جیون ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایم پی ڈی آل وین عوام کے چاہیتے لیڈر ہونے کے باوجود بھی یہاں کے عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور کئی موقعہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی تائش زندگی کے لیے استعمال کرنے کا زماعت کہ انہوں نے کہا انہیں ایم پی کے طور پر فتح دلانے کی صورت میں صرف پانچ یوم میں بوٹ کا قیام عمل ملانے کے تالوں سے تیخون دیتے ہوئے پانچ سالہ کے دور میں بوٹ خائم نہ کرنے کا اظہار کہ انہوں نے پھر دوبارہ شگر فیکٹری کے نام پر رامہ کرنے پر بادہ ہمی چھتائی کانگریس پارٹی امید جیون ریڈی نے کہا کہ دو ہزار پچھت دیسمبر سے خبر شگر فیکٹری کا آغاز عمل میں لانے کی ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے انہوں نے شہنزان عباد کے سمارٹ سٹی کی طور پر کی انتخاب عمل میں نال آنے کی تعلق سے سوال کہ انہوں نے مزید کہا کے ریاست میں ہماری حکومت کے اختیار پر آنے کی فوری بات خواتین کو آٹی سی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی اور راجی واروگ یا شریف کی رخم میں دس لاکھ روپے کا اضافہ کرتے روپے difer روپے سہولت موسیقی موسیقی باجریٹی کووردن سابقینی بیگالہ گنش غبتہ نے اجلاس مناخذ کرتے ہوئے آنے والے ایم پی انتخابات میں بی ارس کو فتح دلانے کی کیا پھیل نظام آباد آئی ٹی آئی گراؤنڈ میں بی آرس پارٹی ایم پی مدوان باجریٹی گووردہ نے سابقہ ملے بیگالا گنش گپتہ کے امراض صبح کے اولین ساتھوں میں چہل خدمی کرنے والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ان کے خیریت دریافت کی بات اضائی ہونے کچھ وقت تک کھیلوں میں حصہ لینے کے بعد مخامی سیفن سینٹر میں صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد خریب میں واقعے تیس چول میں آنے والے عوام کی ساتھ ملاقات کی وہ آنے والے لوگ سبہ انتخابات میں ان کے حق میں تائد کرنے کے عوام سے خواہش کیس پروگرام میں نظام آباد شہر کے میئن دنڈو نیتو کرن سیرپا راجو سوڈیسنگ سدانان جی لنگم پریتوی راج راوین مہندر نیلہ گری راجو انیل ورکرز اسوسییشن خائدین کارکنان وہ دیگر نے شرکت کی اجلاف میں بی جی پی پارلیمنٹ امیدوار بی بی پارٹیل اور یاسطین نائب صدر انڈلا لکشمی ناراینا کی شرکت اجلاف مناخت کیا گئے اس اجلاف میں بحثیت مہمان حضورز کی طور پر بی جی پی پارلیمنٹ امیدوار بی بی پارٹیل اور یاسطین نائب صدر انڈلا لکشمی ناراینا نے حصہ لیا اس موقع پر مختلف پارٹیوں سے وابستہ خائدین کی قصیت ادات بیوی پارٹیل کے خیادت میں پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والوں کا پارٹی کا کھندوہ پہناتے ہوئے پرزور استقبال کے گئے اس پروگرام کے مدنظر انہوں نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ زہراباد پارلیمان حلقے میں خومی شاہران کے علاوہ 2016 تا سترہ کیپٹل انویسمنٹ پروگرام کے تحت بودھن بیدار میں نئے ریلوے لائن لانے کی کوشش کرنے کا اظہار کیا اور اسی طرح سے کئی تاتل کا شکار کاموں کو فوری طور پر عمل آوری کرنے کے لئے پھر دوبارہ امپی کے طور پر ان کو حق ووٹ دے کر پتہ دلانی کی خواہش کی اس پروگرام میں سینیواز زلے نائب صدار دورہ بابو اسمبلی کنوینر جے سینیواز شہرین صدار ٹی پرساد و دیگر شرکت کی زلہ نظام آباد پتنگال이고گیر ردر منل کے مخابر بی ارس پارلیمنٹ امیدوار جی عانیل کمار کے� امریک محورے پوچھر بی ارس پارلیمنٹ امیدوار جی انویسمنٹشو کا انی خاتم ملایا اس موقع پر انہل کمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے پارلیمن انتخابات میں فتح دلانے کی صورت میں ریلوے لائن لانے کی کوشش کرنے کا اظہار کیا بات ازہ ملے پوچھرام سنیوہ سرڈی نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت اختدار پر آنے کے بعد ڈبل بیڈر مکانات کے مستحقین کو بیلوں کی ادائیگی عمل میں لانے کے تعلق سے موجودہ ریاستی وزیر پی سنیوہ سرڈی کے علم میں لائے جانے کے باوجود انہوں نے نظر انداز کی اور اس کے علاوہ وہ کچھ کانگریس خائدین کی جانب سے بھی ڈبل بیڈر مکانات کی بیلوں کو روکنے کی کوشش کرنے کا اظہار کی اس پروگرام میں بی آرس پارٹی سے وابستہ خائدین کارگنان کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اس پروگرام میں بھی ڈبل بیڈر مکانات کے لئے جو زیادی کارگنان کے تعلق سے موجودہ ریاستی وزیر پی سنیوہ سرڈی کے علاوہ دیگر اسپ کوشش کرنے کے لئے جانب سے موجودہ راہی بیڈر آپ کوشش کرنے کا حلان کراگریس خائدین کارگنان آپ کوشش کرنے کے لئے امل دینی راہ کچھ دیکھنے کے لئے حدود شہر کے دبا چوراستے پر واقع شیوات جی مجسمی کے پاس جائن سماج کے ذریعتمام بھگوار محاوی جنمدین تخارب کا شاندار پیمانے پر انخواد عمل میں لائے گیا شہر کے دبا چوراستے پر واقع شیوات جی مجسمی کے پاس جائن سماج کے ذریعتمام بھگوار محاوی جنمدین تخارب کا شاندار پیمانے پر انخواد عمل میں لائے گئے اس موقع پر گجراتی خواتین کی جانب سے سخاپتی پروگرامز کو پیش کے گئے اس پروگرام میں رشی کا کوچل شامتی لال چیڑو درشن جائن جائن والا جائن و دیگر نے شرکت کی نظام آباد خدیم کلیکٹیڈ میں سی ایم کا جل سے آم ہونے کے پیشن زر کیے جانے والے انتظامات کا بودھنے ملے سدہشنڈی و ریاستی حکومت کے مشریم محمد علی شبی نے لیا جائزا شاہ نظام آباد میں امپی میتوار ٹی جیون ریڈی پچھا نام زدگی داخل کرنے کے پروگرام میں سی ایم ریون ریڈی شرکت کرے باتذار شہر کے خدیم کلیکٹیڈ میں سی ایم ریون ریڈی جل سے آمی اس سالنگی اس موقع پر کیجرانے والا انتظامات کا ریاستی حکومت کے مشریم محمد علی شبیر بودھنے ملے سدہشنڈی نے جائز علیہ اس موقع پر ان کے ساتھ ڈی سی سی تردن مانالا مہن ریڈی نام نیشن ایس تاؤں نرگا بٹی پرتی کانسٹریانس شنون چی کانگریس کاری کرتلو بودھے زیٹلو ریپو لیون ترٹی ورک پدکوڑن نر ورکو مرمیر اندارو کپ்رتی نا ڈاک்டாமைல سங்காலக کھڑا لوگ سفہ انتخابی کورٹ ہونے کے پیشنزل پولیس کمیشنٹ کے حدود میں نغد رخومات و شراب کو کیا زب نمور تار میں نے خاتمل ملائے گئے تنخی میں تین کیسوں کا کیا گیا اندراث سی پی کالمشور انتخابی ذابطہ اخلاق کے قصے کے طور پر نظام آباد پولیس کمیشنٹ کے حدود میں نے خاتمل ملائے گئے تنخی میں اٹھرہ اشاریہ سینسٹھ لاکھ نغد رخم کے علاوہ 25,510 روپے مالیتی 49.95 لٹر شراب کو ضبط کرنے کا سی پی کالمشور نے اظہار کیا وہ بروز ہفتے کو صبح کے ولی یعنی اتوار کو صبح کے اور خاتکار تک نوی پیٹ مورتار میں انہی خاتمل ملائے گئے تنخی میں درچکے کے تین کیسوں میں نغد رخمات کے علاوہ نوی پیٹ و مارکڑ میں درچکے کے دو کیسوں میں شراب کو تحول ملینے کا سی پی نے وضاحت کیا بالکونڈا حلقے میں طوفانی دورہ کرنے والے امپے ڈیار وی نے آنے والے لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی کو فتح دلانے کی کیا پھل بالکونڈا حلقے میں امپے ڈیار وی نے طوفانی دورہ کرتے ہوئے آنے والے پارلمنٹ انتخابات میں بی جے پی امپے کو بھاریک سر سے فتح دلانے کی مقامی عوام سے پھل کی اس موقع پر ان کے ساتھ بی جے پی پارٹی سے وابستہ خائدن کارکنان کے علاوہ دیگر موجود تھے بی جی پی کارکنان کی شادی میں سال لینے والے زل بی جی پی صدا دنش کل اچاری نے نئے جوڑے کو دی مبارک بات درپلی منڈل کے مقام پر واقعہ ایم ایم فنکشن ہال میں بی جی پی کارکن وائس نیواز کی شادی تخارب میں زل نظام بات بی جی پی صدا دنش کل اچاری نے شرکت کرتے ہوئے نئے شادش شدہ جوڑے کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کس موقع پر ان کے ساتھ اسمبلی کنوینر پدما ریڈی جگن ریڈی منڈل سیگرٹی جی مہی پالی آدھا تی مہش جی ملائیہ کے علاوہ دیگر موجود تھے عالمر حلقے کانگریس پارٹی انچارج پی وینے کماریڈی عالمر شہر کے ساتھ ساتھ حلقے میں کیا توفانی دورہ عالمر شہر میں مناخدہ مختلف تخارب میں سلنے والے عالمر حلقے کانگریس پارٹی انچارج پی وینے کماریڈی نے نئے شادش شدہ جوڑے کو دل کی گہرائیوں سے پرخلص مبارک بات پیش کس موقع پر ان کے ساتھ کانگریس پارٹی شہر صدار سائی بابا گارڈ منسپل چیارمن لاؤنی سنیواز خائدن کارکنان کے علاوہ دیگر موجود تھے عالمر حلقے میں مناخدہ مختلف تخارب میں کیا شرگت عالمر حلقے میں مناخدہ تخارب میں سلنے والے عالمر حلقے پیرا کے شادش شدہ نئے جوڑے کو پرخلص مبارک بات پیش کس موقع پر ان کے ساتھ بی جی پی پارٹی سے وابستہ خائدن کارکنان کے علاوہ دیگر موجود کانگریس پارٹی انچارج وینے ریڈی کے زیر احتمام بی آرس پارٹی سے کانگریس پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے تانزہ سور اتحال کے مطابق بی آرس پارٹی سے تعلق اکنے والے بھارت گیس اومن دونمنہ رام گوٹ الہیہ ٹیار اسیوٹ خائدن سائی تیجا سائی راج نے وینے ریڈی کے زیر احتمام کانگریس پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والوں کو پارٹی کا کھنڈوہ پہناتے ہوئے پرزور استقبال کیا گیا انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمن انتخابات میں کانگریس پارٹی کے امپی مدواروں کو فتح دلانے کی کوشش کرنے کا اظہار کے اس پروگرام میں شہری صدر سائی بابا گوٹ چیرمن لابنی اسی نواز خائدن مرلی ماروتی ریڈی لیم بادری پوچنا بھوشن انیل شیکہ ریڈی وہ دیگر نے شرکت کی آرمز شہر کے وارڈ نمبر بارہ میں بی جی پی پارٹی کے خائدن گھر گھر دورہ کرتے ہوئے آنے والے پارلیمن انتخابات میں بی جی پی کو فتح دلانے کی مقامی عوام سے کیا پیل آرمز شہر کے وارڈ نمبر بارہ میں بی جی پی پارٹی کے خائدن گھر گھر دورہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والے اس کی مات کے تعلق سے عوام کو وضاحت کے آنے والے پارلیمن انتخابات میں بی جی پی کو اب اپنا خیمتی وارڈ دیکھر بھاری ایک سریعہ سے فتح دلانے کے پیل کس موقع پر صاحب خمین سیبل چارمن بی جی پی خائدن کے گنگہ دار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام ترخیاتی کاموں کا مشاہدہ کرتے ہوئے آنے والے پارلیمن انتخابات میں بودی کی حکمرانی کو مزید جاری رکھنے کے لیے ظلیم پی کے طور پر دھرمپوری عروین کو فتح دلانے کے پیل کس پروگرام میں خائدن آکولہ سرنیواز ایسرنیواز اڈی ادھائی گوٹ لنگام نارینا پوشیٹیو دیگر نے شرکت کی اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سلخے اوپر کل شہر نظام آفاد میں ریاستی وزیراعلا اے ریون ریڈی کی آمد شہر میں کانگریس ایم پی میتوار ٹی جی ون ریڈی پرچہ نامزد کی تفارم میں سی ایم حصہ لیں گے وہ خدین کلیکٹیٹ میں انہیں خات عمل میں لائے جانے والے جلس عام سے سی ایم ریون ریڈی کا ہوگا خطاب لوگ سفہ انتخابات کی پہلے مرحلے کی رائے دہی بی جی پی کے لئے مایو سکون اب بی جی پی کے نشانے پر ساؤس کی ریاستی ہے عوام جمہوریت وہ سیکولیرزم کی بخار کے لئے بادشور ہو کر حق رائے دہی کا استعمال کرے اور بی جی پی کو ناکام مرائے وہ نہ صرف نظام آباد بلکہ ریاست کی تمام کانگریس امیدواروں کو کامیاب بنائے ریاستی مشیر برائے ایسی ایسٹی او بی سیگوہ خلطی امور محمد علی شبیر کا روشن ٹی وی کے ذریعہ وام سنگھا بالکنڈ الخمی توفاری دورہ کرنے والے ایم پی ڈی آر وی نے آنے والے پارلیمن انتخابات میں بی جی پی کو فتح دلانے کی کیا پی شہنیزہ اوپان میں واقع شیواجین اگر آئی ٹی آئی میں چیل خدری کرنے والوں کے ساتھ خصوصی ملاقات کرتے ہوئے بی آرس امپی مدفاق بازجوڈی گووردنگو سابق ایملے بی گالا گنج گفتہ میں آنے والے پارلیمن انتخابات میں بی آرس کو فتح دلانے کی اپیل گئی لوگ سابق انتخابات کوڈ ہونے کے پیشن سر پولیس کمیشنرٹ کے حدود میں نغد رفو مات و شراب کو کیا گیا ضبط مورتان میں نے خات عمل میں لائے گئے تنخی میں تین کیسوں کا کیا گیا انداز تی پی کالمشور آرور کانگریس انچارچ بینے ریڈی کی موجود کی میں بی آرس سے تعلق اکنے والے خائرین کی کانگریس پارٹی میں شام ہوئی ہے تاتل کے شگار دبل پیٹ میں مکانات کی بی لوگوں مستحق ان کو دین نہ دینے کی صورت میں بھو خرطال کو کیا جائے گا مناظر پتنگل بردر کوڈگیر منڈلوں میں مناخدہ روڈ شو میں میلے پوچھر آنس نواز اڈی نے لیا حصہ آج کے لئے فیلال اتنا ہے انشاءاللہ مدیت حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی